لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنْفُسِهِمْ رسول آیا جو تم میں سے ہے اب اس نبی کی شان کیا ہے عزیزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ تمہارا مشکت میں پڑھنا اس پر گران گزرتا ہے جب تم مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہو تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نبی بیتاب ہو جاتا ہے اس کے تحت امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لَوْتَتْخُ لَوْشَوْكَةٌ فِي رِجْلِ اَحَدِكُمْ لَوَجَتْتُ عَلَى مَحَا اے میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چُبے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی مبتلا درد ہو کوئی عزف روتی ہے آنکھ اقبال نے کہا تھا مبتلا درد ہو کوئی عزف روتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو آنکھ عشق برساتی ہے کسی بھی عمتی کو کوئی تکلیف ہو تو حضور بیتاب ہو جاتے یہ عمت کے ساتھ حضور کا گہرہ ربط ہے اور گہرہ تعلق ہے تو لَوْتَلَا نے اس تعلق کو یوں بیان فرمایا عزیزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ تمہارا مشکت میں پڑھنا اس پر ناگوار گزرتا ہے اس پر گران گزرتا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے جس کو امام مسلم نے کتاب الحدود کے اندر لکھا کہ حضور تشریف فرما ہے تو ایک شخص حاضر ہوا نام تھا مائز بن مالک عرض کرنے لگا تحرنی یا رسول اللہ آقا مجھے پاک کر دیجئے آقا کریم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو وہ تمہارا گناہ معاف کر دے گا وہ بڑا کریم ہے وہ گیا معافی مانگی لیکن بے چینی اس طرح اتنا تھا کہ پھر پلٹ کے آگے پھر عرض کی کہ تحرنی یا رسول اللہ آقا مجھے پاک کر دیجئے فرما جاؤ اللہ سے معافی مانگو وہ تمہیں معاف کر دے گا وہ گیا جا کے معذرت کی معافی مانگی لیکن بے چینی اس طرح اس کو پھر در رسول پہ لے آئی عرض کی تحرنی یا رسول اللہ آقا مجھے پاک کر دیجئے کالا فی ما او تحرو کا تو حضور نے فرمایا کس جرم سے تجھے پاک کرو تجھے ایک مرتبہ کہا جا چلا جا اللہ سے معافی مانگو وہ معاف کرنے والا ہے در گزر کرنے والا ہے تو پھر بار بار پلٹ کے آ جاتا ہے کون سا تجھے جرم کیا ہے کس گناہ سے تجھے پاک کرو کالا من الزنا عرض کی حضور مجھ سے زنا سرزت ہو گیا اور ہوں میں شادی شدہ اور زنا کی جو سزا آخرت میں ہے وہ بڑی کڑی اور سخت ہے میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے اوپر اس کی سزا بھگت لو اگرچہ دنیا پہ بھی شادی شدہ زانی کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنگ سار کیا جائے حتیٰ کہ وہ مر جائے اس کو پتھر مارے جائے یہ سزا ہے اس کی لیکن اس نے کہا کہ یہ میرے لئے آسان ہے اور جو آخرت کی سزا ہے وہ میرے لئے مشکل ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناو تو انہوں نے عرض کی اخف العذاب سب سے ہلکہ عذاب جو جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کا پورا بدن آگ سے سلامت ہوگا لیکن اس کے پاؤں میں آگ کے جوٹے رکھے جائیں گے اور فرمایا یاغلی منہما دماغہو اس کی حدت گرمی شدت اور تب شتنی ہوگی کہ جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن اس کی حرارت سے دماغ پگل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا تو یہ سب سے ہلکہ عذاب کی کیفیت ہے جو آخرت میں ہوگی تو جو سخت عذاب ہے العیاز باللہ تو حضرت مائز ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نونی عرض کی حضور میں چاہتا ہوں کہ اس کی کڑی سزا سنگسار ہونا ہے تو مجھے اس دنیا کے اوپر افارق کر دیا جائے آخرت کی کڑی سزا میرے بس کا روگ نہیں ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا توازن اقلی تو ٹھیک ہے اتنی بڑی سزا ہے اور یہ اقرار کر رہا ہے اس کا توازن اقلی تو ٹھیک ہے صحابہ نے تصدیق کی کہ حضور ہاں اس کا توازن اقلی بلکل ٹھیک ہے پھر حضور نے فرمایا کہ اس نے نشہ تو نہیں کیا ہوا کہ نشہ کی حالت میں کہہ رہا ہو تو صحابہ میں سے ایک شخص اٹھا اور اس پر مو سنگا اور عرض کی نہیں حضور کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے تو حضور اس طرح کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہیں جب وہ خود اقرار کر چکا تو آخر غریب نے فرمایا اچھا پھر اس کے اوپر حد جاری کر دو اور جب اس کے اوپر حد شریف نافذ ہوئی اور اس کو پتھر مارے جا رہے تھے تو حضور علیہ السلام مسلح پہ کبھی کھڑے ہو جاتے کبھی بیٹھ جاتے اور آنکھوں میں آنسو تھے اور بدن پہ کپ کپ ہی تاری تھی کسی نے کہا بندہ نواز خود ہی تو حکم دیا ہے اس کو سنسار کرنے کا اور خود ہی آپ رو رہے ہیں تو حضور نے فرمایا وہ میرا عدل تھا یہ میری محبت ہے مبتلائے درد ہو وہ کوئی عزب دوتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ عزیزن علیہ ما انتم حریسن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم تمہارا مشکت اس نبی پر گرام گزرتا ہے تمہیں جب تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نبی بیتاب ہو جاتا ہے